ساؤتھ ٹوڈے کے نیوز ٹوڈیو سے میں ہوں یاسر خان ملتان میں ریوینیو مسائل کے حل کے لیے زلائی کانسل ہال میں مہانہ ریوینیو کے چہری منقض کی گئی ڈیپٹی کمیشنر سمیت زلائی انتظامیہ کے تمام افسران نے شہریوں کے ریوینیو مسائل سنے ریوینیو کے چہری میں سائلین کی بڑی تعداد نے مسائل پیش کیے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے گوھر رحمان سے جی گوھر اگاہ کیجئے گا جو بالکل زلہ ملتان میں ریوینیو مسائل کے حل کے حوالے سے مہانہ ریوینیو کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے ملتان کے زلائی کانسل ہال میں اس وقت مہانہ ریوینیو کچہری جاری ہے جہاں پر تمام جو اسسسٹنٹ کمیشنرز ہیں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز ہیں ڈیپٹی کمیشنر ملتان بھی یہاں پر آئے اس کے ساتھ ساتھ جو ریوینیو کا تمام ملہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور ایک ستھ تلے جو تمام جو ریوینیو مسائل ہیں ان کے حوالے سے فیصلے بھی کے جارے ہیں حل بھی کے جارے ہیں بڑی تعداد میں جو شہری ہیں سائلین ہیں ریوینیو مسائل کے حل کے حوالے سے وہ یہاں پر آ رہے ہیں میرا کامرمنٹ قرار ہے در آپ کو دکھائے گا کہ اسسسٹنٹ کمیشنرز بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے اور وہ جو مسائل ہیں ان کے حل کے حوالے سے یہاں پر جو حل کے حوالے سے احکامات بھی موقع پر جاری کر رہے ہیں خاص طور پر جو زلہ بھر کے پٹواری ہے وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں اس وقت ہمارے کا اسسسٹنٹ کمیشنر صدر آمیر افتقار ہمارے ساتھ مدود ہے ان سے ہم جانتے ہیں سر کیا کہیں گے ریونیو مسائل کے حوالے سے آپ کی تحصیل بڑی اہم ہے تو حل کے حوالے سے اب تک کتنی شکایت حل کر چکے ہیں بسم اللہ الرحمن رہے ہیں اگر آپ سے پہلے تو جو ہی آپ کو میں اس کھلی کے چہری کا مقصد بتا دوں اس کھلی کے چہری میں ایک پٹواری سے لے کر جو آپ کے ڈپٹی کمیشنر تک تمام سٹاف جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد لوگوں کے مسائل کو ایک اچھت تلے حل کرنا ہوتا ہے اس میں بسیکلی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے پٹواریوں کے دفتر وغیرہ دور ہوتے ہیں لوگوں کو بعض وقت وہ مل نہیں رہی ہوتے تو یہاں پہ تمام ہی لوگ ایک ہی دن میں مل جاتے ہیں اور ریپورٹنگ جو ان کا میکنیزم ہوتا ہے وہ فوری طور پہ اس کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں آج کے دن میں بھی ابھی میرے پاس تقریباً اب تک تیس سے پینتیس لوگوں کے جو ہیں شکایت آ چکی ہیں یا جو ان کے درخواستیں تھیں وہ آ چکی ہیں اور ان پہ ابھی تک کام جاری ہے اور لوگوں کو ریلیف فرام کیا جارہا ہے دیگر اسسٹن کمیشنرز بھی یہاں پر موجود ہے اسسٹن کمیشنرز سٹی خواجہ امیر محمود ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ریونیو مسائل وہ یہاں پر سن رہے ہیں اور موقع پر تمام مسائل حل کرنے کے حوالے سے احکامات بھی جاری کر رہے ہیں سر کیا کہیں گے تمام سٹاف یہاں پر موجود ہے ایک ہی دیلیز کے اوپر تمام مسائل حل ہو رہے ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی حکومت پنجاب کی پولیسی کے تحت یہ ریونیو کچھری جو ہے ہفتے میں مہینے میں دو دفعہ لگائی جاتی ہے یکم کو اور سیکنڈ کو اس میں ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ریونیو فیل سٹاف ہوتا ہے جو اے سیز ہوتے ہیں ڈی سی صاحبان اور کمیش صاحبان وہ انڈر وان روف اویلبل ہوتے ہیں اس کے بہت سے لوگوں کے جو مسائل ہیں جو انہوں نے ڈیفرنٹ آفیسز میں جانے ہوتے ہیں اپنے ڈاک کروانے کے لیے یا اپرووالز دینے کے لیے وہ انڈر وان روف سولو ہو جاتے ہیں کچھ ایسے ایشوز بھی ہوتے ہیں جن کے موقع دیکھنا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے ہم ان سے ٹائم سیکھ کرتے ہیں 48 آئیس میں 2 آرز کا باقی 98-99% ایشوز جو ریپورٹ کرنی ہوتی یا ریکارڈ کو دیکھ کے یا جو باقی ایشوز ہوتے ہیں وہ وہیں پہ دیر اینڈ دین سولو ہو جاتے ہیں آج بلکل زلہ ملتان کے تمام جو ریونیو عملہ ہے ریونیو کا سٹاپ ہے وہ اس وقت جو اوپن کورٹ جو حکومت پنجاب کی جانب سے لگائی گئی ہے یہاں پر موجود ہیں موقع پر تمام جو احکامات بھی جاری کے جارے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنرز کا یہی کہنا ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ریونیو مسائل کے حوالے سے جن مسائل کا فیصلہ بروقت ہو سکتا ہے ان کو موقع پر حل کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کے جائے جی ناظرین ڈپٹی کمیشنرز کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد ریونیو شکایات کا فوری ازالہ ہے تمام محکموں کو درخواستوں پر فوری ایکشن لینے کا پابند کیا گیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤٹ ٹوڈے